اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار 24 نیوز ایچڈی منڈی بہاودین شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں گجرات سے رفتار 24 نیوز منڈی بہاودین کے جنرل سیکرٹری آریف حسین مکفی کی ریپورٹ کی مطابق امام بارگاہ کسر بطول با مقام کنجاہ سرگودھا روڈ گجرات میں 12 فروریت 2014 کو سالانہ مجلس عزہ عصیر بغداد کا ماتم کے انوان سے برائے احسال سواب مرہوم محمد حسین بھٹی مرہومہ زوجہ محترمہ زیر احتمام حسینی فرش عزہ حاجی سجاد حسین بھٹی مناقید ہوئی جس میں برادران اسلام کی کثیر تعدادنی شرکت کی مومنین کے اجدماع سے زاکر میرہ باسپرا زاکر اکتر حسین زاکر سید نجم الحسن شیرازی زاکر سید علی رضا شاہ زاکر سید فروق عباس بخاری آف راول پنڈی زاکر علی رضا کھوکر شائر اہل بیعت آصف کمال حیدر اور ملک پاکستان کی نام بر شخصیت زاکر سید اکبال حسین شاہ آف بجار والا نے خطاب کرتے ہوئے کہا امت مسلمہ کے لیے لفظوں کا استعمال اور ہوتا ہے اور آل محمد کے لیے لفظوں کا استعمال اور ہوتا ہے ہماری پیدائش ہوتی ہے اور آئیمہ ماسومین کا ظہور ہوتا ہے اہل بیعت نور العالی نور ہیں انہوں نے ماہ شابان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ماہ شابان کی یکم کو جناب سعیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا ظہور ہے جو محافظ اسلام ہیں اور اسی مہینے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنی تمام فورس کے ساتھ ظہور ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وجود ظہور سے پہلے کا ہے مجلس پاک میں ناظم میمبر کے فرائز زاکر سید صادق حسین رضوی نے ادا کیے بانی مجلس حسینی فرش عزا عمران عباس بھٹی یوکے عصد عباس بھٹی ائرلینڈ کاشف سجاد بھٹی جرمن تھے مجلس عزا میں لنگرے حسینی کا وسیط رین انتظام کیا گیا مجلس کے اختتام پر شبیہ تعبود حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام برامد ہوا آخر میں مرہومین کی بلندی درجات اور ملک پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کی خاطر خصوصی دعائیں کی گئیں مجلس